موسیقی تمام انسان آدم کی تمام اولاد بہت زیادہ خطا کرنے والی اور ان بہت زیادہ خطا کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے یہ جام ترمیزی سنن ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث آئی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں سے غلطیاں خطائیں لغزشیں اور گناہ ہونا این ممکن ہے کوئی گناہ ہی سرزد نہ ہو یہ مطلوب نہیں ہے مطلوب یہ ہے کہ گناہ سرزد ہوتے ہی انسان کو تنبہ ہو وہ اللہ کی طرف پلٹے اور اس سے معافی مانگے قرآن مجید میں آدم اور ابلیس کا واقعہ کئی مقامات پر مذکور ہے آدم سے ایک غلطی ہوئی انہوں نے فوراں اللہ تعالی سے معافی مانگ لی اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا ابلیس نے غلطی کی اسے توجہ دلائی گئی لیکن وہ اپنی اکڑ پر قائم رہا اور معافی نہیں مانگی چنانچہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے راندہ درگاہ ٹھہرا توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے حدیث میں اس کی سراحت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے من تابا قبل انتتل عشم سمی مغربہ تاب اللہ علیہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے اس سے پہلے پہلے جس شخص کو توبہ کی توفیق مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا توبہ کا موقع انسان کی زندگی کے آخری لمحے تک رہتا ہے لیکن جب جانکنی کا لمحہ شروع ہو جائے تب توبہ محتبر نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا احمد کی حدیث ہے جب تک آدمی کو زندگی کے آخری لمحے میں غرغرہ نہ لگ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ایک حدیث میں توبہ اور گناہ کا تذکرہ بہت لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبْ يَغْفِرُهَا لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ اگر تمہارے گناہ نہیں ہوں گے کہ اللہ انہیں معاف کرے تو وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ انہیں معاف کرے گا بعض لوگ اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اس حدیث میں گناہ کرنے پر نہیں اُبھارا گیا ہے کہ خوب گناہ کر لو جتنے چاہے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا نہیں بلکہ اس حدیث میں گناہ کرنے جن سے گناہ سرزد ہو گیا ہو ان لوگوں کو تسلی دی گئی ہے کہ کسی سے چاہے جتنے گناہ سرزد ہو جائیں لیکن اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ ضرور اسے معاف کر دے گا جس طرح سفید کاغذ پر پینسل سے کچھ لکھا ہوا ہو اسے زبر سے مٹا دیا جائے تو کاغذ بلکل صاف سترہ ہو جاتا ہے اسی طرح گناہ سرزد ہونے کے بعد اگر انسان توبہ کر لے تو بھی وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے گناہ کے ارتکاب سے پہلے تھا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا گناہ کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو یہ سننے ابن ماجہ کے حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی وہ بات قرآن کریم میں نہ ہو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات فرمائی من لقینی بقراب الارض خطیتاً لا يشرک بشیع لقیتہو بمثلہ مغفرتاً جو شخص مجھ سے پوری روح زمین کے برابر خطاؤں کے ساتھ ملے گا لیکن اس نے میرے ساتھ شیخ نہ کیا ہوگا میں اس سے اسی کے بقدر مغفرت کے ساتھ ملوں گا یہ بات قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات پر آئی ہے ان اللہ اللہ یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمیشا کوئی شخص شرک کرے اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا اس کے شرک کے علاوہ انسان چاہے جتنے گناہ کر لے اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو معاف کر سکتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحَنْ بِتَوْبَتِ أَحَدِكُمْ جب تم میں سے کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جسے اس کی اونٹنی کھو جانے کے بعد دوبارہ مل جائے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اصلاً اس حدیث کا پسمنظر بعض روایتوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس میں ہے کہ ایک آدمی سہرہ میں اونٹنی پر سفر کرے اس پر اس کا زادہ راہ لدہ ہوا ہو وہ ایک جگہ سستانے کے لئے رکے آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اونٹنی غائب ہے وہ ادھر ادھر اسے خوب تلاش کرے لیکن اونٹنی نہ ملے موت اس کی نگاہوں کے سامنے رخص کرنے لگے وہ آنکھ بند کر کے پھر لیٹ رہے کہ اب تو مرنا ہی ہے اچانک آنکھ کھلے تو اونٹنی پاس ہی کھڑی ہو اور اس پر زادہ راہ بھی موجود ہو یہ دیکھ کر وہ شخص خوشی سے بے قابو ہو جائے گا اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ گناہ کر کے اس سے دور ہو جاتا ہے لیکن جلد ہی توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آتا ہے قبول یت توبہ کے تین شرطیں ہیں آدمی گناہ سرزد ہونے پر ندامت کا اظہار کرے دوسری شرط ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرے تیسری شرط ہے آئندہ اس گناہ کو نہ دہرانے کا عہد کرے ایک چوتھی شرط بھی ہے وہ یہ کہ اگر اس نے کسی شخص کا حق مارا ہو یا اس کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس کا حق دے دے اور اس سے معافی مانگ لے ان احادیث سے توبہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے ان احادیث سے گناہوں پر اُبھارہ نہیں گیا ہے ان احادیث سے گناہ کرنے والے کوئی اتمنان نہیں دلائے گیا ہے بلکہ ان احادیث میں ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو لوگ اپنے نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھ ہیں ان سے چاہے جتنے گناہوں کا صدور ہو گیا ہو ان احادیث میں ان کو اتمنان دلائے گیا ہے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں توبہ کرے اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے گناہوں پر پشمان ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين